اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آف تاب اکبال فتی نوزرات آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ٹی وی اور فلم کی نامبر شخصیت خلیل و رمان کمر کے ساتھ جو اپنی فلمی ٹیم کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا حال ہے جناب آپ از ارائٹر پروڈیوسر ڈائریکٹر ان کی پہلی فلم کل ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے کاف کنگنا تو ایز ارائٹر سب سے پہلے اس کا ون لائنر بھی بتائیے اور آپ کو محسوس کیسا ہوا جب آپ اس کا سکرپٹ لکھ رہے تھے آف تاب جیسے ایک مصرہ ایک شیر کا عوارد ہوتا ہے آمد ہوتی آپ کو اس طرح یہ کہانی آئے میرے اوپر یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہماری ایک لڑکی انیس سو سنتالیس میں پاکستان آتے ہوئے رستے میں روک لی گئی اور اسے زبردست ہندو بنا کر اسے شادی کر لی گئی ایک نامکمل محبت تھی اس کی جو انیس سو سنتالیس کے بلووں کی نظر ہو گئی وہ نامکمل محبت دو ہزار انیس میں پوری ہونے والی ہے تو سکرپٹ سارا آپ نے لکھا اس میں ڈیالوگز بھی آپ خود لکھتے ہیں سیچویشنز بھی خود لکھتے ہیں تو بہت مشکل نہیں ہوئی کہ اس کو ڈیریکٹ بھی کرنا پروڈیوسر بھی ہونا جان عذاب لوگ کیے رکھتے ہیں کہ جی سیٹ پہ یہ چیز چاہیے فلان چیز چاہیے ملٹی ٹاسکنگ جو ہے بندے کو حلکان کر دیتی ہوگی ایک شہر ہے میرا کہ امیر شہر میں خوگر سکون کہاں تمام عمر مسئیبت کوئی کھڑی رکھنا تو تمام عمر کوئی نہ کوئی مسئیبت میں اپنے لیے کھڑی رکھتا ہوں بچپن کیسا گزرا ہے ایسا سٹوڈنٹ کس طرح کے تھے ایک انتہائی غریب گھر کا بچہ تھا لیکن بہت ہی آلہ سٹوڈنٹ تھا اللہ مجھے بچائے اس بول سے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ میں نے اپنے ہی جیسا سٹوڈنٹ نہیں دیکھتا آپ نے باغے جناح میں بھی بڑا کام کر رکھا ہے وہ بھی اکثر آپ کہتے ہیں وہ کیا ماملہ پودے کی پودے لوندے سلام سنو یہ پودےوں سے زیادہ ہم پودے کہتے ہیں پودے اچھا یہ بات مجھے پوری اس لئے کرنے دیجئے گا کہ اکثر میرے بچے مجھے منع کرتے ہیں اس بات کو اس کا ذکر کرتے ہوئے لیکن میں بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں انیس سو اکاسی میں ہمارے حالات دگرگون تھے بالکل تو آپ اس لئے منع کرتے ہیں بھئیہ یہ ہوتا ہے یہ تو بڑے گولڈن ڈیز ہوتے ہیں ریکز ٹو رچز کونسے بچے ہیں یہ ایک غور طلب بات ہے کہ وہ بچے کونسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں خلیل و رمان کمر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال بنتا ہے اب اس کی ڈیٹیلز میں کوئی نہیں جائے فیلم نے بات جو ڈسکس کرنا کہ یہ تکینیر یہ جو سوال ہے بڑا دلسک نوجوان نے بڑی خوشگوار بات کی پتہ چلتا ہے کہ یہ خلیل و رمان کا بیٹا اور میں لنڈے کے کپڑے نہیں پہنتا تھا ان دنوں اور ایک کمرے کے گھر میں ہم پندرہ لوگ رہتے تھے جیا موسا میں تو ان دنوں اببا جی کو ایک کانٹریکٹ ملا اببا جی چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے جناباغ میں اور میں نے کبھی ککھ پانے کے دورہ نہیں کیا تھا زندگی میں میں ٹوٹی کے پاس بیٹھ کے اپنے بھائی کو بلاتا تھا کہ مجھے پانی دے جاؤ تو بڑے خوش تھے مٹھائی کا ڈبا لے کے آئے پانچ لاکھ چالیس ہزار کا کانٹریکٹ مل گیا ہے میں نے کہا بچت کتنی ہوگی کہتا یار جے لیبر بچ جائے تھے تائلک دی بچتے ورنہ کو ستر پچھتر ہزار اور میں نے کہا کام کی ہے انہوں نے کہا پورا جناباغ آپ روغن کرنا ہے اور اس کی بارہ دری کے گرد جو جنگلہ ہے اس کو ویلڈ کرنا ہے تو میں نہ روغن کرنا جانتا تھا نہ میں ویلڈ کرنا جانتا تھا میں نے کہا میں کروں گا خیر اس پر بحث چور ہوئی اور تیسرے دن آخر ابباجی مان گئے تو میں اور میرا چھوٹا بھائی وہ کوئی آٹھ سال کا تھا اس وقت دس سال کا تھا روغن کا ڈول پکڑا ہوتا تھا اس نے اور میں جناباغ میں روغن کیا کرتا تھا تمام جنگلے جو ہیں تو ایک دن صرف مجھے شرمائی میں بیٹھا ہوا روغن کر رہا تھا اور میرا ایک کلاس فیلو ندیم خان وہ چلتا ہوا آ رہا تھا جینز اور شرٹ پینی ہوئے تو میں جھگ گیا اس طرح تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو یہ تو اللہ نے مہربانی کی ہے تم پر کہ تم محنت کر کے کما رہے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ میں ڈٹ کے کھڑا ہو گیا بلکہ اسے آواز دی ہوگی نہیں آواز نہیں دی وہ کہیں کسی اور کام آیا ہوا تھا وہ بتا نہیں سکتا آواز دینا بنتا نہیں تھا وہ ڈر رہے ہونے کی در این آواز دیتا وہ بارہ دری کا جنگلہ بھی بیٹھل کیا جو مجھے نہیں کرنا آتا تھا اور اس میں میری آنکھوں کی بینائی بھی کوئی دو تین دن کے لیے چلی گئی لیکن ہم نے وہ دھائی لاکھ روپے کما لیا کاف کنگنا اس کی وجہ تصمیع کیا ہے وہ جو لڑکی روکی گئی تھی کنید فاطمہ وہ جو لڑکی آئی ہے کنگنا اور کاف سے میرا کشمیر اچھا 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 تو یہ تری فولڈ امپیکٹ اچھا اچھا کاف کنگنا اچھا جی اچھا جی ہشال اور سمی کا پیر ہے عائشہ اور آپ کا پیر ہے کیوں جی تنگ کس نے کیا اب تو آپ کیا سکتے وہ اب نہیں ہے وہ اب نہیں رہے اپنے اپنے گھر میں پروگرام دیکھیں گے تھوڑی سے روشنی ڈالی ایک کس کس نے ایک دو کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے آپ کو تنگ نہیں کیا ہوگا آپ کا جینہ حرام کیا ہوگا تو پھر آرہی بتا دیجئے انہوں کو میں اس لیے بتاتا اچھا نہیں لگتا کہ انہوں نے فلم بنا لی ہے میں نے ابھی بنا لی ہے میں نے ان کے ہاتھ سے ابھی تنگ ہونا ہے آج میں وعدہ کر کے آیا ہوں ندیم اور ہمائیوں صحیح سے کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو ایک ان میں ایسی خاتون تھی جن کو میں نے لنڈا بزار میں بھی نکالا تھا نکال دیا تھا یا چھے اپیسوڈ کرنے کے بعد میں نے نکال دیا تھا اور ان کی جگہ میں نے سیمی راہیل کو رکھ دیا تھا پھر بارہ سال کے بعد ان کی معافی تلافی ہوئی ندیم بیگ کی وجہ سے تو ان کو ایک سیریل میں رکھا گیا اور اور اس دنیم بچ ہے پاکستان میں نے میکشوڈا ہے تو بدقسمتی سے 65 سال کے ایک عورت اگر متقع لگا کے بیٹھ جائے 25 سال کے لڑکی کے ساتھ جتنا ٹائم اس کے میک اپ میں چاہیے اتنا ہی اس کو چاہیے اور چاروں کے چاروں میک اپ آرٹس جو ہوا گھیر لیا جائیں تو یہ اثر ہی انزیات کی ہے اس کو برداشت کیا گیا تا ہے اس دن اور پھر معافی مانگ لی گئی سبھی آپ کیا کہتے ہیں میں ایک بات یہی سب سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ابھی سینما پچھلے چار پان سال میں بہتری کی طرف واپس آنا شروع ہوا ہے سینما آز بننے شروع ہیں فلم میں بننی شروع ہوئی ہے تو پہلی فلم جو میں نے سائن کیا از ایک کمبیک فلم وہ کاف کنگنا ہی ہے کیونکہ خلیل صاحب وہ رائٹر ہیں کہ ان کا اگر ٹی وی سیریل کے پر بھی نام لکھا ہونا تو ایکٹر پہلے ہامی بھرتا ہے بعد میں کہتا ہے کہ کیا کرنا اچھا اور کون کون ہے مجھے بتاؤ ڈیریکٹر بتائیے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ انصاف ہو سکا محصوب سکا نہیں اس اب بالکل ہوا کیونکہ میں اس کی چھوڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ خلیل صاحب کا جب آپ سکرپٹ بھی کر رہے ہوں کوئی ڈراما اس کا ڈیریکٹر کوئی اور ہو تو تب بھی یہ سکرپٹ کے معاملے میں اتنے پرٹیکلر ہیں اپنے ڈائلوگز کے بارے میں کہ اگر آپ کبھی ان کا کوئی ڈائلوگ غلط بول دیں یا آپ نے ڈیلیوری اچھی نہ کی ہو تو آپ کو فون آتا ہے جس کے ڈریکٹر نہیں بھی ہیں صرف رائٹر ہیں آپ کو فون آتا ہے کہ تم نے میرا وہ سینڈ وہ ڈائلوگ اچھا نہیں بولا اس کا یہ ریدم تھا اس کا یہ گرام تھا ایکٹر کو بعد میں جاتا ہے پہلے ڈریکٹر کو جاتا ہے یہ ایک حد تک بدنام بھی ہے اس وجہ سے ہم جو شو کرتے ہیں دو پوائنٹس آف لافٹر بنے ہوئے ایک یہ کہ یار یہ کوئی خلیل و رمان کمر کا ڈائلوگ نہیں ہے جو منون اسی طرح ادا کرنا ہے کہہ دو جس طرح آرہا کہہ دو اور دوسرا اتنا لمبا پوز لے رہے ہو تمہیں کس نے کہا کہ تم توقیر ناصر بلکہ توقیر کے ساتھ جب میں کام کیا کرتا تھا تو توقیر کے حوالے سے میں نے ایکٹروں کو ایک فکرہ بولنا شروع کیا تھا کہ یہ تھوڑی توقیریت ڈال دیا ایشال کیسا رات تجربہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیونکہ میں نے اتنا کام کیا نہیں ہے دو تین سیریل کیے تھے اور فلم مل گئی بہت جلدی تو میں بہت خوش قسمہ سمجھتی ہوں آپ کا لیڈ رول ہے کنگنا آپ ہے میرا ایک آبی سے سوال ہے چوٹا بھائی ہے مارا میرے سننے میں آیا کہ آبی بڑا خوش خورا کھاتا بہت زیادہ میں بڑا نورمل کھاتا ہوں کھانے کا شوق مجھے ہے لیکن اچھا کھانے کا شوق ہے بہت زیادہ کھانے کا شوق ہے زیادہ پسند کیا کرتے عام طور آپ کی ابو کہہ رہے تین چار لاکھ کھا گیا میرا پالک گوش بہت پسند ہے فش بہت پسند ہے مجھے اچھا یہ بتائیے کہ والد کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا خلیل صاحب کام کے حوالے سے کیسے شخص ہیں جلاد صفت ہیں جلاد صفت نہیں ہلکا ہم کون ڈڈڈ پرسنٹ چاہیے پھر آپ بیٹے ہو جلاد صفت ہونا پڑتا ہے اچھا جلاد صفت دانا کہیے بلکل آفتہ اقبال جیسا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ نے کیسا کام کیا ہوئے اگر آپ نے نہیں کیا اور باب مجبوراں بول رہا آپ کو تب ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کیسا کام کیا ہوئے کام کا خود پتا چل جاتا ہے پلکل تو جو ان کی خوشی تھی اور جو انہوں نے مجھے بتایا اس کے بات اس سے مجھے لگا کہ کچھ حد تک میں نے اچھا کام کیا ماشا اللہ سر سر میں نے ایک question ہے جی عموماً خلیل صاحب کے ڈراماز میں آملیٹ کا بڑا ذکر رہتا ہے ایک ہی ڈراما ہے جس میں آملیٹ کا ذکر ہوا غریب لوگ ہیں وہ تو آملیٹ سے آگے بڑھنا جو ہے نا آملیٹ اور اس کے بعد پالک گوشت اور پائے اور سوشی اس تک جانے کے درمیان میں آدمی نے تیہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے حلال کمانا یا حرام آملیٹ کو مزاق سمجھنا یہ آملیٹ کے ساتھ زیادتی ہے تو آڈا آملیٹ ہو رہے ساڈا ہو رہے میرے کیا بھروت ڈالتا ہے کسی تو بہت سری چیزیں پاہ لینے دیو آملیٹ میں سو قسم کی چیزیں ڈالتی ہیں لیکن آملیٹ میں دھیر سارا پیاز دھیر سارا ٹماتر دھیر ساری سبز مرچ اور انڈا یہی کافی ہے شید بھی باندے دیو پدام کاجو آجا پدام کاجو یہ کیمے میں ڈالتا ہے کوئی پتہ نہیں دیوٹ ایک نوکر نوکر اس میں تھوڑا سے ترور بھی ڈالو کیمے میں یہ چیزیں ڈالتی ہیں اور کیمے میں انڈا بھی ڈالتا ہے اسو یہ نہیں ہے چیزیں پاندے دیو انڈا اٹھ کے ڈھولو پاہ لیکن پچھا جنب کوئی خاص سین کوئی ایک سین آپ سجیسٹ کریں گے کہ ہم اپنے ویورز کو شیئر کریں ان کے ساتھ کہ انہیں صرف اس کو چکھنے کا موقع ملے دیکھیں گے تو ہی بات میں حسب توفیق دیکھنی ہے کہ کوئی سجیسٹ کریں آپ تاب ایک سین میں نے کیا جہانگیر کے مقبرے پر جہانگیر کی قبر کے پاس اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مختصر سا قدید نوزرات ایک مختصر سا کلپ فلم کاف کنگنا سے تم پوچھو گے نہیں میں نے تمہیں یہاں کیوں بولایا ہے یہ ایک عاشق کا مزار ہے نا اس لیے عاشق نہیں بادشاہ بادشاہ کو جب عشق ہو جائے تو وہ بادشاہ نہیں رہتا کیول عاشق رہ جاتا ہے تارا کمال بسے ڈائلوگ کا تھا اس سین کے ہونے تک پروبلمز تھے کچھ میرے سٹاف میں میرے ایکٹرز میں they were worried about the girl اس کو آئے وے دو دن ہی ہوئے تھے یہ سین ساڑھے تائیس گھنٹے میں شوٹ ہوا چہانگیر کے مقبرے پر تو سمی میرے پاس ایک دن ایک گروپ کو لے کے پورا میرے سٹاف کا دونوں اسوشیئٹ اور میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کلیل بھائی جہاں دو نکالی ہیں وہاں یہ بھی کھوڑا کٹ پر جائیں ہے سمی اس وقت لگ رہا تھا ان کو سب کو لگ رہا تھا it was not only سمی سین ایڈا لمحہ ہو گیا سنی دواری شاہن شاہن جگیر اٹھ کے بہر کے تو میں نے کہا سمی تمہیں لگتا ہے مجھے کام کرنا نہیں آتا کہتے ہیں نہیں خلیل بھائی تو میں نے کہا اگر یہ پرفارم نہ کر پائی تو سمجھنا مجھے کام کرنا نہیں آتا اب یہ دو دن بعد ہم یہ تین دن بعد سین کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے اس نے جب یہ لائن بولی بادشاہ کو جب محبت ہو جائے تو وہ بادشاہ نہیں رہتا یہ والا عاشق رہ جاتا ہے تو سمی نے مڑ کے میری طرف دیکھا انہی کیم ڈاؤن ٹو می اس نے کہا خلیل بھائی میرا وہ والا شوٹ دوبارہ لے لگے تو میں نے کہا ڈار گئے ہیں کہتا ہے خلیل بھائی ڈار گئے ہیں اچھا جناب ہم آپ کو انتہائی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کی فلم کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے پتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک جی کبر ہے کہ سرجری کے ذریعے کان میں ہیٹ فون نسک کرنے والا تالے بلم کمرہ امتحان سے پکڑا گیا منا بھائی بننے کی کوشش پتہ ہے کہاں کا باقی ہے پاک پتن شریف کا پاک پتن کی وجہ شہرت اور بھی ہے اجودن پوری تہذیب ہے پچیس ہزار سال پرانا شہر سرجری کروالی تھوڑی پڑھائی کر لیتا یہ سوال اس سے پوچھو مجھ سے کیوں یعنی کتنی محنت کی ہوگی یہ سرجری کروانے میں اس نے امپلانٹ کروائی اور بدنصیبی دیکھو کہ آپ نے بڑا مرحلہ وطہ کر لیا اور اس بیپ کا علاج نہیں کیا بیپ ہوتی ہے نیک چھوٹی سی فون کے کی پیڈ کو دبانے سے ایک بیپ نکلتی ہے اس کو آف نہیں کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے اگزامینر کے میں پاس سے گزرتا تھا دو تین مرتبہ اس بیپ کی آواز آئی تو میں نے کہا یار بات سنیں آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں تو نہیں ہے اس وقت میں نے کہا جی کیسے آپ کے پاس موبائل فون تو نہیں ہے کہتا جی نہیں ہے ہم نے چیک کیا تو اس کے پاس نہ صرف موبائل فون تھا وہ کنیکٹ ہو کے اس پٹی کی طرف آ رہا تھا جو یہاں پہ باندھ رکھی تھی تو وہ تار اس کی طرف آ رہی تھی ہم نے پٹی کھولی تو بیچ میں ایک نیا جہانے مانی تھا سار تو سی بھی کہتی بوٹی شوٹی لائی ہو آج تک نہیں اور یہ حسرت رہی کہ کاش میں بھی لگا سکتا لوگ لگاتے ہیں اب سکول میں اس لیے نہیں کرتا تھے کہ ساتھ لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی کہ ان کے سامنے پکڑا جانا اس سے بڑی ظلت کیا کہ کس کام میں پکڑا ویسے چادریں ہم پہ ادروائز بھی نہیں چڑھتی تھی لیکن اس طرح کی چوری میں دکیتی میں پکڑا جانا اور بات ہے چوری میں پکڑا جانا اور وہ بھی نکل کرتے ہوئے وہ بڑی ظلت آمیز بڑی شرمناک بات تھی گورنمنٹ کالج میں آئے تو ضرورتی محسوس نہیں ہوئی بوٹیاں عام طور پر کلاس ٹیسٹ میں لگتی ہیں جب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں دوست اے کیے تو او کیے سر جی سی میں فائنل اگزائن بھی بہت چیٹنگ ہوتی ہے ہمارے وقتوں میں نہیں ہوتی تھی آپ کے وقتوں میں ہوتی ہوگی سر آج کل چیٹنگ کرنی ہے تو سندھ چلے جائیں سندھ میں تو انتہائے نا وہاں پر خبر ہے اگر کوئی یہ بتائے کہ جی اس اگزامنیشن سینٹر پر چیٹنگ نہیں ہوتی یہ خبر ہے یہاں لاہور میں بھی ایک وقت تھا جب سیاسی عمل دخل بہت ہوتا تھا کالجوں میں سکولوں میں تو وہاں پر امتحانی مراکس بکتے تھے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی میں بار بار اگر گورنمنٹ کالج کی مثال دے رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کم از کم ان چھ سالوں میں جو میں نے گزارے فرسٹیئر ٹو سکسٹیئر گورنمنٹ کالج میں میں نے کوئی سینٹر بکتا نہ دیکھا نہ سنا وہ صرف امداد باہمی چلتی تھی اے اس کا کیا مطلب ہے اے اس کو کیسے کرنا ہے سیاکو سباگ کیا سیاکو سباگ ہیڈنگ بتا دو یہ کوئی نکل نہیں ہے انہی آپ نے بھی کبھی بوٹی شوٹی لگائی ہے نہیں سر میں حلفن کہتا میں نے آج تک کبھی بوٹی نہیں لگائی نہیں بوٹی کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے آپ پڑھے لکھے بھی نہ اور کہیں کہ جی میں نے بوٹی آج تک نہیں لگائی اچھے میں گا بتا نہیں میری سیڈ لینڈ لگے واو اے تو تک کسی کال عزیز بھی پانڈنا سا 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 سر پیچھے دینا جیسی دبائی گئے ایسی ناصر مہت اسلیم اکثر باغی صاحب کہندے ہیں میرا دوست فلاں ملک میں یہ وہ عبد الرمان صاحب کے بہت سے ہمیں دوست ماں ملے جنہوں نے کہا جی ہمارے کلاس فیلو یہاں اکٹے پڑھتے ہیں باغی صاحب میں کوئی نہیں ملے دوست ظاہر ہے جو میرے ساتھ کے لوگ ہوں گے وہ اندر آگے سکتا ہے اب تک جو میرے دوست ہیں یا جن سے میری صحبت نشینی آپ کا حلقہ ہے باب جی آڑو گرنیڈ کی ان تک رسائی ممکن نہیں رسائی کیوں نہیں ہو کہ بادشاہ لگے ہوتے ہو سکتا ہے وہ کوئی پروفیسر ہو وہاں پہ ہو سکتا ہے دانشور ہو کسی اخبار کا ایڈیٹر ہو سر جی با خدا جتنے لوگ عبدالرمان صاحب کے ملے نا کوئی انجینئر تھا مطلب بڑی بڑی پوسٹوں پہ وہاں تھے یہ مرور ہائی سکول میں جو پاکستانی سکول ہے وہاں پہ میں وہاں پر بطور استاد میری تیون آتی ہوئی لیکن میں نے اس کو چھوڑ اچھا عبدالرمان پڑے ماں سے وہاں تو یار پھر تو سیدھی سی بات ہے پھر اس میں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں اور میں ان کا سکول چھوڑ کے چونکہ تنخواہ بھی کم تھی اور وہ سٹوڈنٹ بہت تھے میں اسلامیہ انگلیش ہائی سکول آپ کو بتا ہے وہ ابودابی کا بہترین سکول تھا ٹاپ ہمارا سکول کیا کرتا تھا ٹاپ کرنا ویسے کمال کوئی نہیں گورنمنٹ کالیج ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا لیکن ایسا ایسا آئیٹم وہاں سے نکلا ہے شرم آتی ہے کہ یہ بھی رابین ہے لیکن صرف ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ 2019 کا جو سی ایسا سٹوپر ہے وہ رابین ہے میری نظر سے چند دن پہلے ایک خبر گزری ہے کراچی سے جس نے بولٹ ٹاپ کیا ہے وہ ایک ہاکر کا بیٹا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس نے ٹاپ کر دیا کراچی ایک ہاکر کے بیٹے نے میں بھی ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا تمہیں غریب گھرانے کے ٹراک تھے یقین کریں میں نے زندگی میں کبھی بوٹی نہیں لگا ایک پورا پورا درخت لائے انسان کے ایک اپنا سیلپ سینسر بھی تو ہے نا خود اپنے آپ کو گلٹی فیل نہیں کرتا جی آپ نے کبھی اس طرح کی حرکت کی نہیں کبھی بھی اور ہمیں اچھا ٹاپ کیا اور اس آپ پڑھے کتنے آپ میں نے ایم میں کیا کس میں پلٹیکل سائنس میں میں نے پلٹیکل سائنس کا ایک سبجیکٹ یار تو میری والدہ ہے تم میں نے داستہ صحیح نا چلو ہمیں بتا دو ایک دو بتا دو شکر اللہ دکھو شکر اللہ دکھو شکر اللہ دکھو یہ دا جواب تو سیدھے ہو اس میں کمپیرٹیو پولٹیکس ہے اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں فارن پولیسی ہے انٹرنیشنل لاؤ ہے اسلامک لاؤ ہے ویسٹرن پولیٹیکل تھوڈ ہے سر وہ تو ہم نے پڑھا ہے میں ان کے بھی آپ پہ بتا رہا ہوں اور سب سے بڑی بات آئی آر میرا فیوریٹ تھا آئی آر کے کسی ایک مضمون کا نام اردو میں بتا دے میری گال سنو لڑائی نہ کرو بکواس کر رہے ہیں کسی ایک رائٹر کا نام بتا دے آئی آر میں جی دسو جی آپ کے بھی آپ کے میرے بھی آپ پہ آپ بات کر رہے ہیں مارگن تھاؤ مارگن تھاؤ کیپلان پارمر اینڈ پرکنز اے چیزیں پیون ہوئی نہیں پتا اچھا جی نکل کا ایک علاج کرناٹکہ میں یہ دریافت کیا گیا کہ سٹوڈنٹس کے سروں پر گتے کے کارٹنز چڑھا دیئے گئے آگے صرف ایک چھوٹی سی ونڈو اور یہ کہتے ہیں بہار میں چونکہ یہ تجربہ کامیاب رہا ہم نے بھی اس پہ عمل درامت کیا اچھا دوزار اٹھارہ میں ایک واقعہ ہوا دریانہ میں ایک طالب علم پکڑا گیا جو کروڑ پتی ہو چکا تھا لوگوں کی جگہ پرچے کر کر ایکسپرٹ تھا جو امیر گھروں کے لوگ عام طور پر جو فیل ہوتے ہیں جن کے بچے جو جناب مو مانگے پیسے اور اس کے لئے یہ بائے ہاتھ کا کھیل تھا تو روڑ پتی ہو گیا اسے میں فلم ہی بنی ہے سر انڈیا میں چیٹ انڈیا اصل جو تھا وہ تو منہ بھائی ایم بی بی ایس پہ ہوتا ہے اس کو گن پوائنٹ پہ کہ تمہارے باپ کو اغواہ کر لیا وہ بچارہ ایم بی بی ایس کا پرچہ کروا رہا تھا اصل میں یہ بات ایسے ہے آپ یہ سب کچھ میں نے بھی کیا ہے لیکن میں نے ازرائے ہمدرد دی سواب سمجھ کے کیا ہے میں نے کس سے ایک روپیہ نہیں لیا اے خود سٹریٹ پیپر دینے چلا گیا میں نے بھی پیپر دیئے ہیں کسی جگہ تھے جی تو ہوتی جگہ تھے پورا آ گیا سے کہ کس کی جگہ پہ بیٹھے تھے آپ کیوں نے تمہیں اس کا نام وہ بچارہ اس وقت ایک بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا پھر تو ضرور نام بتایا وہ ایک ادارے کا سی او بھی ہے اینکر بھی ہے سلیم علی بیلہ یہ ہو سکتا سر لگ جا گلے کہ پھر یہ اسی رات ہونا ہو اوریجنل ببو رانہ کی آواز میں اور بہت شاندار گایا ہے اور میں کہوں گا سب سے کہ سبسکرائب کریں اس کے چینل کو آپ کو اس طرح کے گانے جو لطا نے اگر تیسرے کالے پہ گایا ہے تو یہ پانچ سویں کالے پہ گاتا ہے انتہائی انچے سوروں میں سر آپ کے کہنے پھر میں نے بھی چینل بنا لیا سر میں نے بھی بنا لیا اور میرے چینلوں تو جناب بہت بیکھیا جا رہے ہیں سر مرزا صاحب نے بنا لیے بہ 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 سر آپ نے نا آٹھ نو سی او بے ٹھے ہوئے لیے تینکیو سر آپ نے انڈوسمنٹ دی میرے چینل کے لیے ببو رانہ ٹی وی آڈو آپ بات کر رہے تھے نام نہیں بتایا آپ نے بھئی میں نہیں بتا سکتا نام پتا ہو بے چاہ رہے ہیں جھوٹ بول دیتا ہے ایسے کام کا شہر بتا دے کی شہر کا تھا وہ اکاڑا صاحب اب یہ تم بتانا ہی چاہ رہے ہو کہ میری جگہ بیٹھ کے تم نے پیپر دیا ہوگا اچھا اکاڑا میں پیپر دیا ہوگا اکاڑا میں اس وقت وہ شخص تائنات ہے حوالدار ہے ہوتے پیپر دیا نہیں گیا ہے لیکن انہیں دیتا نہیں کیا؟ پہنے دک پہنے تھے لیے کچھ اکیہ نہیں گیا سر آج کل ویسے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا بچوں کے ساتھ کلکولیٹر بھی جا رہا ہے وہ اجازت سے جب اجازت دی جائے کہ آپ یہ لے جائیں ہم تو اب یہ دارشتہ کر چکے ہیں کہ سکرین ہے نا اس کے اندر آپ اس کے اندر ایک سافٹ ویئر فیڈ کر دیں اور اپنی طرف سے کلکولیٹر استعمال ہو رہا ہوگا سارے سوالوں کے جواب آ رہے ہوں گے اللہ پاک دا کرم دیکھو بندہ سی او ہو جائے پاکستان دا سب تو بڑا انکر ہو جائے لیکن اندر دی جڑی ہونا کرمینل او یار میں ایک قرائم ہے بھائیان تو سی آنر دس رہے ہو لوکا نو یہ مجرم سن رہے ہوں گے نا تو کوئی انویجلیٹر بھی سن رہا ہوگا اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اگر کوئی کلکولیٹر میں سافٹ ویئر گھسا دے گا تو پھر میرا خیال ہے اس کو تو بل گیٹس کی طرف سے کھاتا نہ چاہیے بھائیانے دے تو اڈے کار دے بار لینا لگی ہیں اور یہ گھسانا بتا دیں ذرا کیسے باتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرس ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی نایہ کبر ہے کہ انڈونیشیا میں سامپوں کے ذریعے مساج کرنے والے سنٹر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل سارے سچی گالے یا نو گلنا بڑنی ہیں یہاں نہیں بھائی مساج سنٹرز ہیں سنیک مساج لکھا ہے اس کے اوپر بلکہ فن والے سامپ بنائے بھی گیا اللہ کہ فن والے سامپ کا کام ہی نہیں ہے یہ چوے مارا سارے نہیں یہ بے ضرر سامپ ہوتے ہیں غنم سنیک کا تو کام ہی نہیں ہے اور یہ جو بڑے بڑے اشدہیں ہیں وہ بھی بے ضرر پائی تھانس جو ہیں وہ جو بندل پھاڑ لینے نہیں جی جی ان کے بھی مو پہ ٹیپ لگا دی جاتی تاکہ وہ جبڑا کھولیں کیوں زہر تو نہیں ہوتی نہیں کہ دانت تو اتنا اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کی گرپ ایسی ہے تھوڑا سا اگر وہ دبا دے تو یوں لگتا ہے جیسے ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی ہے اتنا تگڑا جبڑا ہے اس کا لیکن اس کی کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہے مثلا کبھی سنیک پہ شاؤٹ نہیں کرنا آپ یہ سوچتے ہوئے کہ اس کو کون سا آواز جانی ساہب کے تو کان ہی نہیں ہوتے بھئی اس کے کان نہیں ہوتے لیکن وہ سنتا ضرور ہے ایڈی کیڑی مسئیبت بھئی ہے پنگا کھا دے لینا ہے صفہ لے چاہوں اور پیئے پنجا دے نالٹو لے مائیے بھی گون دیں گا سر یہ صفہ والا چوک یہ کیا بات ہے صفہ والا چوک میں کہ باقاعدہ یہ انڈسٹری ہے جو بڑی فلرش کر رہی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے صفہ بچھا ہی ہوتی ہیں مالشیوں نے وہ بھی مساج سنٹرز ہیں اوپن ائر میں اور وہ بہت اچھا مساج دیتے ہیں ایک وہ اور پھر ایک زمانے میں چو برجی بھی ہوتے تھے میرے خیال وہاں سے ختم ہو گیا اب بہت سارے درباروں پہ یہ لوگ چلے گئے تو یہ مساج سنٹرز آویلیبل ہوتے ہوئے آپ کو سنیکس کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے سر یہ مساج مہنگے ہوتے ہیں ایوریج ان کی ایٹی ڈالرز پر ہیڈ ہے تیرہ چودہ ہزار روپیا پاکستانی بنتا ہے لیکن آپ تھرل دیکھیں ایک تو میں کہہ رہا تھا شاؤٹ نہیں کرنا کیونکہ آپ کہتے ہیں اوے اوے یہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی بلکل ہوتے ہیں ہم نے سامنے پیچوے ایک سگرٹ پہلے ان دے پہ ایک آپ لاتے ہیں کہتا ہوتا ہوتا سنا بچے ٹھیک ہے اور پر جائی رازی بازی اور سر ایسے یہ لوگ ڈرنے ہوگا ایسی کوئی بات تو نہیں ہے مرزا صاحب کو ڈر نہیں لگے گا ساپنوں لگے گا اچھا دوسرا کبھی اس کے اوپر پھونک نہیں مارنی لوگ کرتے ہیں اسے دور رکھنے کے لیے کہ تاکہ اس کو ڈسٹریکٹ کریں اور پرے چلا جائے گا پھونک ماریں گے شاؤٹ کریں گے تو وہ سمجھے گا آپ چکاری ہیں کوئی اور ایتیاتیں دیں جرکی مومنٹ نہیں کرنے یوں نہیں کرنا ساپنے ساری ایتیاتیں ہیں بینوئی علیہینے اسے کہ سر نہیں چکنا جدو آوے اکھا نیویاں رکھنیاں نہیں اور کہنا ہے پائنٹ اسی ٹھیک ہو اسی غلط ہے تو ساڑی بچی دائی ہے اچھا ایک خیال آپ نے اور بھی رکھنا ہے کہ جس پوزیشن میں لیٹے ہیں اسی میں لیٹے رہیں پوزیشن چینڈ نہیں کرنی آتا اچھا یہ مندسو پوزیشن ہے کیڑی ایٹی مشکل مالش مد ہے انہوں نے بائی پاس کرو لے سارے مساج انہوں نے کس رہے اگر آپ کا جسم تھکا ہوا ہے ہڈیوں میں درد ہے مسلز میں درد ہے آپ کو دور دراز صادقہ بات شو کر کے آئے اکثر یہ صادقہ بات جاتا ہے کیوں کرتا وہاں سے واپس آئیں تو آپ کو اجدہہ مساج کرے گا اوے ہوئے 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 اجدہہ کس طرح کرتا ہے وہ آپ کے جسم کے گرد سپائرل بناتا ہے اور دھیرے دھیرے ٹائٹ کرنا شروع کرتا ہے اور ایک سٹیج آتی کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے ایڈیاں کڑک رہی ہیں اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے پھر یہ جو چھوٹے سامپ ہیں انہیں وہ آپ کے جسم پہ کھلا چھوڑ دیتا ہے اس کی جو سلیترنگ مومن آپ نے درنا نہیں اس کی سلیترنگ دیکھ پہلے کوئی تیل طول بھی لاؤں گا یا سکھا ہی چھڑ دے دیں ویسے یہ بات رومنز کو سوجی نہیں ورنہ رومن ایمپرورز جتنے ظالم اور صفاق تھے وہ سنیک مساج کرواتے لیکن پوزنس سنیک سے اور کالے ناغ سے مساج ہو رہا ہوتا اب کالے ناغ نے کس مشہور شخصیت کو دسا تھا لیوپیٹر وہ بھی میں کھا مساج ہی کراؤں گئی سکندر کی امیین ہوئی ہونے کٹیا سی ساپ کی کیا مجال کہ سکندر کی امیین کو ڈس لیتا ہے اس لیے کہ وہ ہینڈلر تھی وہ سپیروں کی بیٹی تھی اس کے پاس تین ہزار اپنے ساپ تھے ویسے سلیم ساہت اسے محسوس کرو ہاں تسی ساپ پندے تو ہڈی موجھ لگی ہونی سی سر تمام جانور مالش کرتے ہیں یا صرف سنیک سر ہمیں پارکیوپائن سے کروانا چاہیے پارکیوپائن سے کروانا چاہیے سین ہی ہوتی کانٹوں والی اچھا سار ایمان داری علی گلت اسے بھی آخری ظالم ہو اسے پیٹیوپائن سے کرانی چاہیے فش پیڈی کیورز بھی بڑے فیمیس ہاں جی فش پیڈی کیور تو لاہور میں موجود ہے وہ تو میں نے بھی کروائے شارک سے شارک یہ کک کک والی بات نہیں ہے چھوٹی شارک بھی ہو سکتی ہے میں نے یہ دا بڑی شارک نہیں کیا پیرہ بس چلے تو پتہ ہے آپ کا فش مساج کس سے کروں پیرانہ فش سے پیرانہ پیرانہ تاکہ دوبارہ مساج کرانے کی ضرورت نہ پڑے اتنا مسانی بخش مساج کرے گی بھاگی تو جنا مرضی صاحب زوترامین لگ دا اٹھ دین ہوگے نہیں آتا بندر کھائیاں دیا نے وہ بندر کو نہیں کھاتی وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ واپس کر دیتی بندر نے کی کرنا جانے واپس کر دین دی بچیوں بھی کھا لگے نہیں وہ چھوٹی ہوتی ہے پیرانہ فش بہت چھوٹی ہوتی ہے ہاں جی انہیں پیہنے نکٹھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ پہ پل پڑتی ہیں اور جہاں بھی سوفٹ ٹیشو ہے وہ اس کی خراک بن جاتا ہے سنیک مساج جو ہے اس کا ایک فائدہ ہے کہ ڈپریشن کام ہوتی ہے اس سے سنیک کی وہ کیا تھا سنیک کی آپ تا خوف کام ہو جاتا ہے سر آپ سامپوں میں رہتے ہیں سر تا ڈھدے چاکا سر پانوں نے تھیایا شروع تو بہت دیر کا اتراؤ تو اسے ایزی مساج کرا سکتے میں مساج نہیں کرواؤں گا اس لیے کہ اس سے قرحت آتی ہے سر یہ والے جو سامپ ہیں ان کو بقاعدہ نیلایا جاتا ہے ہر مساج سے پہلے جی جی انہیں دھویا جاتا ہے نیلایا نہیں انہیں واش کیا جاتا ہے اچھی طرح اندھر بڑا سب تولیا لگے بیٹھا ہوتا ہے سر پائتھن جب بھی کیوں پہلے اندھا ہے پائتھن کھڑا کھڑا آپ کے ساتھ مانکہ کر نہیں سکتا وہ دھم پہ نہیں کھڑا ہو اس کے اپنے منفیکچرنگ سمجھے فالٹ ہے اس کے ایرو ڈینامکس ایسے ہیں آپ کو پائتھن کے ساتھ لیٹنا پڑے گا ایسے امان اللہ صاحب دی کمی پوری کر رہے ہیں امان اللہ کی کمی امان اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا میں جناب جانا چاننا وہ ہوتے مالش کران اچھے یہ دونوں بے خوف دیکھو کتنے ہیں اور واقعی یہ ساپ سے نہیں ڈرتے جی ساپ ان سے ڈرتے ہیں یہ بچے ہیں انہوں کہنے میں انہوں کوٹوں کہنے کیوں تیری لات ٹوٹی ہے آپ دوستوں کس طرح میں ہوتے جا سکنا اور تو باندھرا بوندھرا کو کروڑا کتھر جاندے ہیں یہ برطانیہ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے تھائیلینڈ میں بھی ہے چائنہ میں تو رنگ برنگیں مساج ہیں آکیوپنکچر کیا انہوں نے ایجاد کر لی وہ تو چھریوں سے ٹوکوں اور آریوں سے بھی آپ کا مساج کرتے ہیں آپ کو پچھ لگاتے ہیں سر گوھور چینیز مساج آپ کو فائل میں لپیٹ دیتے ہیں الیمینیم فائل آپ کے اوپر گرم سلاخیں لوہا پھیرا جاتا ہے یہ آگ پھیری جاتا ہے آڑو آپ کے اوپر کتنا کا لگے گا وہ فائل بہت زیادہ ہے انہوں فیکٹریجی کھڑنا پیڑا اسی جانتے ہیں انہوں اکل نہیں دینی کھڑنا پیڑا کھڑنا بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے یہ ایست پنجاب کا ایکسینٹ ہے فیصلہ باد میں آپ کو یہ ملے گا یہ آپ کے بھر ایدان تے اوڈان یہ ناں کہیں یہ بڑا پیارا لگتا ہے یہ کیوں بکواس کرتے ہیں چنگی بلی انہوں نے فرنگی آسیہ پراتی ہے اور فرنگی آسیہ تمہاری دم پہ پیر ہے سر آج کا شیل یہ کبھی آپ نے سامپ مارا ہے مجھے ڈر آتا ہے سامپ سے ہر نارمل آدمی سامپ سے ڈرتا ہے لیکن سر آپ کیوں نہیں ڈرتے ہیں میں نارمل آدمی کی بات کر رہا اب نارمل نہیں ڈرتا ہے ان معاملات میں میں ہوں ایسے کڑا پانپا بڑایا ہے یہ جو جکڑ بند ہے نا اس کا مقصد میں نے بتایا آپ کو ہڈیوں میں کلک کرنا کڑاکے نکالنے کی عادت ہے یہ یوں سمجھئے کہ بیماری ہے آپ کو لگ ہی ہے تو پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے لوک ہو جاتا ہے بار بار آپ کو لوک کھولنا پڑتا ہے تو وہ جو جکڑ بند ہے آپ کا کڑاکہ نکالتا ہے ایک طرح اور آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں اس کی ایک قسم انڈیا میں بہت پہلے سے رائج تھی اور وہ تھی ہاتھی کا پاؤں اپنے اوپر رکھوا کے آپ اپنا کڑاکہ نکلواتے ہیں اور تھائی لائنڈ میں تو آج بھی ہوتا ہے سر کئی بند ہیں آپ پٹاکہ بہن دوں وہ سزائے موت کے مجرموں کو ہاتھی کے آگے ڈالتے تھے قدیم ہندوستان میں یہ ایکسیکیوشن کا ایک طریقہ تھا آڑوں نے آتی دے پہر رکھے ہوتا کڑاکہ نکل گئے باتین ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ علاوہ زناسے